Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri سحی مسلم کی روایت ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دو سندوں کے ساتھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو یہ روایت پہلے درس میں دیئے ایک دو دروس پہلے کہ آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم کبھی زیادہ بیان فرمایا اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو سنا تو ان پر ایک کیفیت تاری ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں میں سے مجھے زیادہ خوف ہے اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان دجال کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈسکرائب کیا اچھا کل جو میں نے آپ سے روایت شیئر کی تھی حضرت تمیم داری والی تو حضرت تمیم داری نے کیا کہا کہ اس نے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس جیسا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس نے اپنے بارے میں کیا کہا دجال نے کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ بلا شک میں مسیح ہوں اور یہی وجہ پھر علماء نے بیان کی ہے کہ یہود جس مسیح کی تلاش میں ہیں وہ دجال ہی کو اپنا مسیح بنائیں گے کہ وہ یہود میں سے ہوگا باز کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ یہود میں سے ہوگا اور یہود صرف اس کی اتباعی نہیں کریں گے بلکہ وہ ہوگا بھی ان میں سے اور اس نے خود کہا کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں زمین میں پھروں گا تو کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں اور پھر فرشتے اس کو روکیں گے اور فرشتے اس کو کیسے روکیں گے وہ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ کیفیات ہمیں نہیں بتائے گئے جو بتایا گیا ہم صرف اسی کو بیان کر سکتے ہیں یہی بجاہ ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ کیفیتوں کے بارے میں سوال شروع کر دیتے ہیں کیا وہ فرشتوں کو دیکھ پائے گا فرشتے اسے کیسے روکیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ علم ہمیں نہیں دیا گیا لیکن اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ فرشتے مجھے روکیں گے کہ فرشتے حرمین شریفین میں مجھے داخلے کی اجازت نہیں دیں گے اور حضرت تمیم داری کے اس قول سے بات واضح ہو گئی کہ وہ انسان ہی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں جو کہا اس سے یہ بات سامنے آ گیا اب آ جاتے ہیں حضرت سمعان والی روایت کی طرف دوبارہ سے حضرت نواس ابن سمعان والی روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو باقیدہ ایکسپلین کیا کہ وہ کیسا دکھتا ہوگا اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ کسی ہیومن پیو پر ہی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ دجال نوجوان ہوگا گھنگریالے بالوں والا ہوگا اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی اور پھر حضور نے فرمایا کہ عبدالعزہ بن قطن کے مشابہ ہوگا کیونکہ وہ ایک بڑا بدصورت آدمی تھا اور تم میں سے جو شخص دجال کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیتیں پڑے سورہ کحف اور دجال کا کیا کنیکشن ہے اس کو پھر کبھی اور بتاؤں گا اچھا پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا جگہ بھی بتا دی کہ وہ کتر سے نکلے گا تو اب کوئی چیز نکلے گی بیسے تو وہ جزیرے پر قید ہیں اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شام اور عراق کے درمیان کوئی سمندر نہیں ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت کے بعد عراق اور شام کے درمیان آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہاں کوئی سمندر ہے نہ کچھ ہے اور حضرت تمیم داری کا سمندری سفر تھا اگر تو وہ دنیا میں عام صورتحال میں ہی قید ہے تو اسے اسی جزیرے سے نکلنا چاہیے اور حضور نے شاندہی فرما دیتے بلکہ آپ نے کیا نشاندہی فرمائی کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس مقام سے ظاہر ہوگا وہ اس مقام تک کیسے پہلے پہنچے گا اللہ بہتر جانتا ہے وہ وہاں پہ کسی پورٹل کے تھرو آئے گا یا آئے گا تو آدمی کی طرح لیکن ظاہر کرے گا اپنے آپ کو ان مقامات پہ پہنچ کر اور یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے اس فہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے اور اس روایت میں آتا ہے وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنے دن رہے گا تو آپ نے کہا چالیس دن اب یہاں پر میں اس کو روکتا ہوں تھوڑی باق اس کے بعد جو بات ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر سے بتاؤں گا لیکن پہلے کچھ اور روایتیں دیکھ لیتے کیونکہ وہ جو تھضرت تمیم داری والی روایت ہے یعنی اس میں بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ سارا سفر جو ہوگا میرا دنیا میں وہ چالیس دن کا ہوگا لیکن حضور نے اپنی روایت حضور سے جو روایت آتی ہے اس میں اس چالیس دن کو کھولا گیا ہے اچھا دجال کے نکلنے اور اس کی جگہ سے متعلق حدیث جو ہے اس غیب کے قبیل سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند نہیں چھوڑا بلکہ امت پر یہ بات حضور نے ظاہر فرما دی حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے ایک حدیث دجال کے مشرق سے نکلنے کے بارے میں روایت ہے اور اس کا نکلنا اس وقت ہوگا جب لوگوں میں ناچاکی اور اختلاف ظاہر ہو چکا ہو کہتے ہیں میں تم سے بیان کرتا ہوں سچے تصدیق کی گئے اللہ کے رسول سے کہ آپ نے فرمایا کیا فرمایا کہ بے شکانہ دجال گمراہی کا مسیح مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ بازی کے وقت نکلے گا تو وہ جہاں اللہ چاہے گا زمین میں وہاں چالیس دنوں میں پہنچے گا ان کی مقدار اللہ جانتا ہے اور آپ نے یہ دو مرتبہ فرم اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو جب آپ رکو سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کر دے گا اور مومنوں کو غلبہ دے گا تو صحیح ابن حبان میں یہ روایت آتی ہے مختصراً بہت اختصار کے ساتھ یہ روایت ہے اتنی طویل نہیں ہے جس نے دیگر اور کتب حدیث میں آتی ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دجال مشرق میں ایک زمین سے نکلے گا وہ خراسان کی زمین اسے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایسی فوجیں ہوں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گی اسے امام ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں روایت کیا امام تربیزی نے امام احمد نے امام حاکم نے اسے درجہ صحیح کی کا امام حاکم نے اور اس کا اقرار پھر امام زہبی نے کیا ہے پھر امام قرطبی نے اس کو تذکرے میں روایت کیا اور دیگر کئی کتب حدیث میں آتی ہے اور یہ نکلے گا کب تجال کے نکلنے کا وقت تو اس کے نکلنے کی جگہ کی پہچان سے زیادہ برکت والا نہیں بلکہ بہت زیادہ اس میں پوشید گی ہے راشد ابن سعج سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ لما فتحت کب جب فتح ہوا کیا استخر یہ ایک علاقے کا نام ہے لما فتحت استخر تو اچانک ایک منادی ندہ دے رہا تھا کہ خبردار بے شک دجال نکل چکا فرمایا تو انہیں سعب بن جسامہ ملا تو اس نے کہا اگر وہ بات نہ ہوتی جو تم کہتے ہو تو میں تمہیں خبر دیتا کہ میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ دجال نہیں نکلے گا حتیٰ کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں گے یہاں تک کہ امام ممبروں پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا کریں گے اسے امام احمد نے المسند میں روایت کیا امام حیسمی نے المجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اچھا پھر یہ نکلے گا کیوں یہ ایک ایک سوال میں لے رہا ہوں ہے کہ نکلے گا کیوں تو اس بار جو ہے اس میں جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جو اس کے نکلنے کا سبب ہے اور وہ خبر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت حفظہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو سنا کے آپ فرما رہے تھے کہ انما یخرج الدجال من غضبت یقضیبها کہ بلا شک دجال ایسے غضب و غصے سے نکلے گا جو صرف وہی کرے گا سو دجال ایسے ایسے شوبدوں اور ہیلوں کی کرنے کی قوت رکھے گا کہ لوگ عقل ان کی حیران رہ جائے اور یہ حضرت حفظہ سے جو روایت آتی ہے ہمارے پاس اسے یہ الفاظ تو مسلم کے ہیں مسلم شریف کی الفاظ ہیں تو یہ کیونکہ جھگڑوں کا زمانہ ہوگا جیسا آپ کو پہلے بتایا میں نے ہر طرف جھگڑے ہوں گے فساد ہوں گے ناچاکی ہوگی تو یہ اس میں آکے چار چاند لگائے گا ان سارے جھگڑے والوں کو پھر اپنے ساتھ جمع کرے گا اور جو جمع نہیں ہوں گے ان سے جھگڑا کرے گا اور ایک فساد مچا دے گا ساری دنیا میں تو اب وہ ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو دکھائے گا کہ لوگ اپنے جھگڑوں کو فراموش کر کے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے ایمان سے تو خالی ہوں گے حضرت جابر سے روایت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ام شریک نے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ام شریک نے بیان کیا انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ یقینا لوگ دجال سے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ لوگ اس دن کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی روایت ہے ترمزی شریف کتاب المناقب کی روایت ہے کہ حضور اسے ابھارتے تھے جو مسلمان دجال کے بارے میں سنے کہ وہ اس سے بچے تاکہ اس کے شبہوں سے دور ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دلوں میں ایسی شبہات دالے کہ لوگوں کی ایمان خراب کر کے چھوڑے اس لئے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سمعہ بالدجالی جو کوئی دجال کی خبر سنے تو اسے چاہیے کہ دور ہو جائے کہ اللہ کی قسم بے شک وہ کسی آدمی کے پاس آئے گا اور وہ اسے مومن سمجھتا ہوگا تو اس کی اتباع کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے کچھ شبہات کے ساتھ بھیجا جائے گا اور ایک روایت میں وہ سمجھے گا کہ وہ سچا ہے اس کی وجہ اس کے ساتھ شبہات ہوں گے تو وہ آئے گا ایسا کہ لوگ اسے امپریس ہو جائیں گے وہ کہیں گے اوہ یار یہی تو ہے یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی اچھا کچھ لوگ اپنے مغالتے میں نہ دجال کو امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کے ملک سمجھتے ہیں کوئی سے کوئی نظام قرار دیتا ہے بھی نظام کے گھمریالے بال تھوڑی ہوتے ہیں دجال ایک شخص ہے کوئی نظام نہیں ہے حدیثیں بڑی واضح ہیں تو اسی لیے وہ چونکہ شبہات لے کر آئے گا لوگ اس کے بڑے امپریس ہو جائیں گے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اتنا بڑا فتنہ کہ انبیاء اکرام دجال سے ڈراتے ہیں انبیاء اکرام ڈراتے رہے ہیں مسلسل اپنی امتوں کو حتیٰ کہ نو علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال ایک ایسی ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے ہر رسول نے اپنی امت کو ڈرائیا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے مگر انہوں نے اپنی امت کو کانے بہت زیادہ جھوٹے سے ڈرائیا خبردار بے شک وہ کانا ہے اور لوگ چونکہ اس کی اتباہ کریں گے عبادت کے حال تک جس لئے حضور نے فرمایا اور بلا شک تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کے جو آنکھیں ہیں اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اِنَّا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کَافِرٌ تو اس روایت کو یہ تو متفقن علیہ روایت بخاری اور مسلم کی اچھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوئے تو اللہ کی سنا کی اس کی شایان شان سنا فرمائی پھر آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اور کہت بے شک میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں ہر نبی اپنی قوم کو اس سے ڈراتا رہا ہے یقینا نوح علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرائیا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی تم جان لو کہ وہ کانا ہے اور اللہ کانا نہیں ہے یعنی اتنا زیادہ فتنہ ہوگا اس کا یہ بھی متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کا کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے اور دجال کے پیچھے لگنے والے کمزور ایمان لوگ ہوں گے ان کی ایک بڑی تعداد ہوگی ان کی آنکھیں جو کچھ وہ دیکھیں اور مشاہدہ کریں گے اس کی وجہ سے حیران ہو جائیں گے یہود اس کے پیچھے ہوں گے عورتیں اس کے پیچھے ہوں گی اپنی طبیعتوں میں کمزوری اور شہوتوں کی محبت کی وجہ سے منافق مرد اور منافق عورتیں اس کے پیچھے تو ایک جمع غفیل اس کی اتباع کر رہا ہوگا اور یہی سمجھ گئے کہ وہ کوئی نیک صالح آدمی ہے کہ اللہ نے اسے بڑی ولایت دی ہے کوئی بڑا ولی اللہ ہے وہ رب سے جوڑ نے نکلا ہے اور وہ آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا وہ دنیا پرستی والے لوگ ہوں گے نا جہاں انہیں منفعت نظر آئے گی وہاں چل پڑیں گے تو اسفحان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار اس کی اتباع کریں گے حضور نے فرمایا اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے صحیح ابنہ بان میں آتی ہے اور ان کے اوپر خاص قسم کی چادریں ہوں گی جن کو تیالیسہ کہا جاتا ہے پھر تیالیسہ کے علماء نے مختلف مطلب بیان کیے ہیں بارال اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ساری تمہید باننے کا مقصد کیا ہے کہ وہ انسان ہے وہ انسانوں کے علاوہ کوئی شئے نہیں ہے بعض کہنے لگے وہ شاید جن ہے یا جنو انسان کا ملاب ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے پیچھے وہی لوگ چلیں گے جو کم ایمان والے ہوں گے یا جو ایمان سے خالی ہوں گے یہود ہوں گے نصارہ ہوں گے منافق ہوں گے شہوت پرست ہوں گے دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہوں گے اب آ جائیں اس پورٹل والی بات کی طرف کہ میں نے وہ جو پورٹل والی بات آپ کو بتانی ہے یہ ساری تمہید باندھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا بڑا عظیم فتنہ ہے حضور نے فرمایا وہ چالیس دن تک ہوگا آپ نے فرمایا اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے صحابہ نے بھی پوچھا اچھا صحابہ نے صرف یہ نہیں پوچھا کہ بھئی ایسا کیسے ان کو فکر نماز کی تھی ان نے کہا بھئی سال کے برابر ایک دن ہوگا تو کیا ایک سال میں پھر پانچ نمازیں پڑھیں گے آپ نے کہا نہیں تم اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں اس ایک دن میں پڑھ ہوگے اس کا دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور اس کا پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے تو گویا اس کا قیام کتنا ہوا ایک سال ایک مہینہ پلس ایک ہفتہ پلس 37 دیز یہ اس کا ڈیوریشن ہے سوا سال بھی نہیں بنتا لیکن وہ سوا سال اتنا بھاری ہوگا کہ لوگ پناہ مانگیں گے ایک ایک لمحہ پناہ مانگیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو جو ایمان والے ہوگے اب پورٹلز یہاں کیسے آگئے آئیے میں آپ کو سورہ کعف میں لے چلتا ہوں سورہ کعف میں لے چلتا ہوں وہاں پہ اللہ تعالی نے اصحاب کعف کے ساتھ ایک معاملہ کیا جو ان کے لیے ایک دن تھا ہمارے لیے کتنے گزر گئے تین سو آئیے سورہ بقرہ میں لے چلتا ہوں یہ تیہ زمانی کا مثال ہے حضرت عزیر علیہ السلام ان کے لیے ایک دن بھی جو نہ تھا وہ ہمارے لیے سو سال گزر گئے یہ تیہ زمانی ہے کہ کوئی قلیل وقت میں اتنا زمانہ تیہ کر لے کہ دوسروں کے لیے وہ طویل وقت کا زمانہ ہو اسی لیے سورہ کعف میں یہ ایکزیمپل جو اصحاب کعف کی آتی ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے اس چیز سے کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو اس حدیث کو تو اس کی مثال قرآن میں موجود ہے بلکہ مثالیں موجود ہیں کہ تیہ زمانی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے تو ایک دن ہو اور دوسروں کے لیے ایک سال گزر جائے وہ کسی پورٹل کے تھرو ٹرائول کرے گا اس کا تو ٹرائول ایک دن کا ہوگا لیکن دنیا والوں پر اس دھرتی والوں پر ایک سال گزر جائے وہ اپنی اس ابھی تو وہ جکڑا ہوا بندہ ہوا ہے جب وہ نکلے گا تو وہ اپنی اس جو اس کی آئیڈیالوجیز ہیں جو اس کا مشن ہیں وہ اس کو کائنات کی ہر مخلوق تک پہنچانے کی کوشش کرے گا ویسی جیسے یاجوج ماجوج کیسے نکلیں گے جیسی پورٹل کھلے گا ابھی وہ سارے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہیں ساری مخلوقات سے ڈسکنیکٹ ہیں لیکن ان کے علم میں اور مخلوقات بھی ہیں وہ دنیا میں بھی آتے تھے کئی اور بھی جاتے ہوں گے وہ ہر جگہ سے اب ڈسکلوزڈ ہو گئے ہیں بلکل ان پر بند ہوگی ہر چیز اب جب وہ دروازہ کھلے گا تو اب وہ نکلیں گے یہاں نکلیں گے فساد پھیلائیں گے جب یہاں فساد پھیلائیں گے تو آسمان کی طرف متوجہ ہوں گے کہ وہ مخلوقات کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے جن پر ہم پہلے حملے کرتے تھے اب ہم نے ان کے علم میں ہوگا تو اس لیے وہاں تیر چلائیں اسی طرح یہ دجال بھی تیر چلائے گا کس طرح کے تیر ہوں گے اس کے یہ لوگ ان کے ایمان خراب کرتے ہیں اب یہ ٹرائول کر کے کہاں کہاں جائے گا اس کا ٹرائول صرف زمینی ہوگا یا یہ بھی کسی پورٹلز کے ثرو دوسروں تک اپروچ کر کے کیونکہ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہے اور اس فتنے میں تمام چیزیں پھر آجوج ماجوج کہ ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے اللہ قلیل من عباد اللہ جو زمین پر بچ جائیں گے انہیں کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب وہ جو ٹرائول کرے گا تو اتنے لانگ ٹرائولز کرے گا وہ لیکن اس کے لئے شارٹ ٹرائولز ہوں گے وہ ہمارے لئے یہ لانگ ٹرائولز ہوں گے اس لئے ہم اندازے سے اپنے نمازیں پڑھ لیا کریں گے کیونکہ ہمارے لئے تو سورج غروب بھی ہو رہا ہوگا ترو بھی ہو رہا ہوگا سال گزر رہا ہوگا ہفتہ گزر رہا ہوگا مہینہ گزر رہا ہوگا اس لئے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پس جو دن ایک سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز پڑھنا ہوگی آپ نے فرمایا نہیں تم اس کے لئے ایک سال کی نمازیں اندازہ کر لینا ہم نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا تو حضور نے کیا فرمایا اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے یہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ کس قسم کی اس کی موومنٹ ہوگی وہ کسی فلائنگ آبجیکٹ کے اوپر ٹریول کرے گا اور بڑی پریشر سے یعنی پیچھے سے فورس آئے نا کوئی تو آپ کو کیسے دھکیلتی آگے کبھی بہت تیز ہوا میں چل کے دیکھیں کیسے آپ کو آگے کی طرف پھینکتی اگر پیچھے سے ہوا کا چھکڑائے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اس کو یہ قدرتیں دے گا نا اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ قدرتیں دی کہ وہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں کب نکلوں گا مجھے کون رکے گا کہاں جا سکوں گا کہاں نہیں جا سکوں گا میری قوتیں طاقتیں کیا ہوں گی تو اس سے اندازہ کریں کہ اس کی طاقت اور قوت یہ ہوگی کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو سبزہ ہوگائے گی ان کی چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور جو ان کی جو کوکھیں وہ دراز ہوں گی وہ ایک قوم کی طرف جائے گا تو وہ امپریس ہو جائیں گے اس سے ایمان لے آئیں گے اور پھر ایک اور قوم کے پاس جائے گا ان کو دعوت دے گا وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے تو ان کا سب ختم کر دے گا اس کے پاس ریسورسز ہوں گی پاور ہوگی وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دے تو زمین اپنے خزانے اس کے پاس نکال کے پھینک دے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا شوب دے بازیاں کرے گا بعض نے کہا کہ اس کے ہاں شیعتین ہوں گے کہ وہ اصل میں تو جوان مر جائے گا پھر شیعتین اس کا روب دھار کے لوگوں کے سامنے آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا بعض کچھ اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے یہ طاقتوں کے پیچھے کیا ریزننگ ہوگی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کیسے کر پائے گا ہمارے ذہن میں آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن حق ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اس طرح کا وہ فتنہ ہوگا اس طرح کا وہ فتنہ گر ہوگا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنا بڑا فتنہ گر ہو تو پھر اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے اتنا عظیم فتنہ ہو تو اس سے بھاگنا ہی چاہیے اس لئے انبیاء کرام تمام رسولوں نے یہ بتایا کہ اس فتنے سے بچو اور اس سے جتنا دور جا سکتے ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات بیان کی ہیں کہ وہ سخت گھنگریالے چھوٹے اور بہت زیادہ بالوں والا ہوگا اس کا سر درخت کی ٹینی کی طرح ہوگا سخت سفید رنگ کا ہوگا کانا ہوگا مٹھی ہوئی آنکھ والا ہوگا گویا کہ وہ انگور کا دانہ ہے پھسا ہوا اور اس کی جو درست آنکھ ہوگی وہ سبز رنگ کے شیشے کی طرح ہوگا بال اس کے گر چکے ہوگے اس کی وجہ سے اس کا ماتھا چوڑا نظر آئے گا اور اس کے نتھنے وہ بھی چوڑے ہوگے اس کا جسم بڑا ہوگا جیسے حضرت تمیم داری والی روایت میں بھی آتا ہے چھوٹے قط کا ہوگا کوئی بہت لمبا نہیں ہوگا سرخ رنگ کا ہوگا سرخی بمائل سفیدی دونوں پاؤں کے درمیان دوری والا ہوگا یہودی بانج یعنی وہ یہودی نسل ہوگا اور بانج ہوگا اس کی اولاد نہ ہوتی ہوگی ان تمام صفات کا ذکر حدیث صحیحہ میں آیا ہے تو تفصیل سے حدیث موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیئے جو مین مین جو ہے نا اس کے بارے میں جو معلومات پتا چلی اسی طرح حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کتاب الملاحم سننے بھی دعود میں پھر مسند امام حمد میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں نے بے شک دجال کے بارے تم سے بیان کیا ہے حتیٰ کہ میں ڈرا کہ تم نہ سمجھو گے بے شک دجال کوتاہ قد ہوگا چھوٹے قد کا ہوگا بہت زیادہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا کانا مٹی ہوئی آنکھ والا بے نشان نہ اوبری ہوئی اور نہ دھنسی ہوئی تو اگر وہ تم پر مشتبع ہو تو بلا شک تمہارا رب کانا نہیں ہے اور سننے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں متفق انہلے روایت ہے کہ وہ جسیم آدمی ہوگا بڑے جسم والا ہوگا سرخ رنگ گھنگریالے بالوں والا کانی آنکھ والا اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے جو روایت آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے گا مسیح پر وہ گمراہی کا مسیح ہوگا بال چڑھنے کی وجہ سے چوڑے ماتھے والا ہوگا چوڑے سینے والا ہوگا اس میں قتن من عبدالعزہ قتن من عبدالعزہ کی طرف میلان ہوگا اس کے جیسا لگتا ہوگا اس کی دونوں آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے سبز رنگ کا شیشہ ہو اس طرح کسرت سے اور روایات ہیں تو اس کے عبارے میں میں نے آپ کو کئی درس پہلے بھی دیئے ہیں اور بھی بہت سارے دروس ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں دینے کی کوشش کروں گا آپ کو لیکن آج بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ جو ٹریول کرے گا اس کا ٹریول جو ہے وہ صرف اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر آپ کو اصحابِ کحف سمجھ میں آ جائے اصحابِ کحف کے لیے وقت کا گزرنا بے شک کہ وہ اس وقت جاگتے ہوئے ٹریول نہیں کر رہے تھے پر ان پر وقت کا گزرنا باقی دنیا پر وقت کے گزرنے کے جو کمپیرزن میں ڈیفرن تھا وقت کے گزرنے کے مختلف ہوگا وہ وہ ٹائم ہوگا کہ جو یہ بہت ساری چیزیں کرنا چاہے گا چھوٹے وقت میں اس کے لحاظ سے چھوٹا وقت ہوگا باقی لوگوں کے لیے ایک بڑا لمبا وقت ہوگا اور وہ اس کے اندر ان تمام چیزوں کو اچیف کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کا مشن ہے تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر اور کیا معاملات ہیں بعض لوگ تو اس طرف بھی چلے گئے کہ وہ جب مارا جائے گا تو مارا اسی لیے جائے گا اس طرح جائے گا کہ وہ اپنے پورٹل میں سے نکل کے اس پورٹل میں آ جائے گا جہاں حضرت عیسی علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور اسی طرح وہ لوگوں کو جو قتل کر دے گا تو وہ اس پورٹل میں قتل کرے گا جس میں وہ نہیں ہے تو پھر انہیں اس پورٹل میں ظاہر کر دے گا جس میں وہ تھے اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی رجحانات کی طرف بھی چلے گئے کہ وہ لوگوں کو بھی ٹرابل کروا دے گا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کیا کیا طاقتیں دی ہوں گی اور وہ کس کس طریقے سے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرے گا اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں آپ کا درس ویسی کافی طویل ہوتا جلا جا رہا ہے پھر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ